بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام حسین کی چار سال کی پیاری اور لادل اسکینہ کے ساتھ یزیدی فوج نے بہت ظلم و ستم کیا ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے ان کی اولاد کے ساتھ نہ کیا ہوگا حضرت اسکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بہت پیار تھا اور چار سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہادت پیش کرنے کیلئے اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں سیدہ زینب اور سیدہ امی قلصوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپت کرونے لگے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت کا سما تھا بلاخر امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کر سکیں یزیدی فوج آپ رضی اللہ عنہ سے دس میل دور ہو کر آپ پر تیروں کی برسات کرتے ہیں تیر لگنے سے آپ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا اچانک ایک آواز غیبائی کہ حسین اب میری طرف پلٹا میں تم سے راضی ہوں تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ حکم خداوندی ہوا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کو نیام میں کر دیا جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیام میں ہو گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا سنان بن انس نے ایک ایسا سخت نیزے کوار کیا اس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ گھورے سے گرنے لگے اتنے میں بدبقت حرملہ نے امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا جس میں جس امام حسین رضی اللہ عنہ گھورے سے زمین پر گر گئے جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا مولیہ حسین رضی اللہ عنہ کی گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی آسمان کامپنے لگیا ہر طرف یزیدی لشکر کا شورو گول اور شادیہ نے بچ گئے بی بی سکینہ خیمے سے آئی اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے سکینہ نے بلند آواز سے کہا کہ میرے بابا کا نام مولا حسین رضی اللہ عنہ ہو ہے تو آپ نے اللہ عنہ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور مولا حسین کے زمین پر پڑے جسم کو تیر مار کر کہا یہ تمہارے بابا ہیں باگی آئیں بدبخت یزیدی فوج مولا حسین رضی اللہ عنہ پر ظلم کے پہاڑ دو رہے تھے اننیسی چار سال کی بچی اپنے بابا جان کو قریب سے زباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی شیمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر مولا حسین رضی اللہ عنہ کی جسم پر ضرب پر ضرب لگاتا جا رہا تھا شیمر نے مولا حسین رضی اللہ عنہ کی گردن پر تیرہ ضربے لگائیں شیمر نے تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرہ لہرہ کر مولا حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر ضرب پر ضرب لگاتا جا رہا تھا ظالم مولا حسین کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑاتے رہے کسی نے امام زین اللہ عبیدین سے پوچھا کہ اے امام ہم کو بتا دیجئے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے یہ سن کر مولا زین اللہ عبیدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے رکھے آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا بلکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہی ہیں یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے یزیدی ظالموں نے ننے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر بھی قابندی آئیت کر دی تھی کافلہ چلتے چلتے تھہر جاتا ہے جس نیزے پر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف فرقت نہیں کرتا وہ ہی رک جاتا ہے شیمر امام زیلال عبیدین کو کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہی ہیں سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پوپی جان بابا کا سر مبارک آگے کیوں نہیں جا رہا یہ بات سن کر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہیں پھر سیدہ زینب بی سکینہ کو تلاش کر رہی ہیں پھر بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نکاب کوش خاتون نے ننی سکینہ کو اپنے گوت میں اٹھایا ہوا ہے زینب نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو جب سے ہم کو قید کیا گیا ہے کسی نے بھی ایسا رویہ ہمارے ساتھ اختیار نہیں کیا ہے اس نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نکاب ہٹا کر کہا کہ میں تمہاری ماں بی بی فاطمہ ہوں یہ سن کر حضرت زینب بھی اپنی ماں کی گلے لگ کر رونے لگی زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آگئی یہاں کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتا چلا کہ کافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک اورہ شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا شمر لائین نے چار سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پوشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا مجھے ہی نام و کرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے میں نے ہی مولا حسین رضی اللہ عنہ کا سر کلم کیا ہے میں نے ہی مولا حسین کو شہید کیا ہے جب شمر سارے کافلے کر یزید کے دربار میں پہنچا تو اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے یزیدی فوج نے کہا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہیں پھر یزید نے پوچھا کہ یہ چھوٹی سی بچی کون ہے یزید کو کسی نے کہا کہ یہ بی بی سکینہ ہے یہ مولا حسین کی بیٹی ہے سکینہ دربارے یزید میں اس طرح کھڑی تھی دربارے یزید میں کھڑی سکینہ نے پاؤں اس طرح سے رکھے تھے کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تھا اور دوسرا نیچے ہو جاتا تھا دوسرا پاؤں اوپر ہوتا تھا اور پہلا نیچے ہو جاتا بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو بچی نے کہا کہ تمہارے فوجیوں نے میری یہ حالت کر دی ہے یزید نے اپنی فوج کو کہا یہ رسیوں کو کھول دیا جائے یزید لائن نے کہا یہ بی بی سکینہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہو کہ آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو سکینہ نے جواب دیا کہ ہاں میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں اس کے بعد یزیدی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر سے کپڑا ہٹا دیا یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آ رہی تھی یزید نے کہا نہیں سکینہ میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں تم وہی سے تکارو تو دیکھتے ہیں یا تمہارے بابا تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا بابا جان یہ میری محبت کا امتحان ہے بی بی سکینہ کے موں سے یہ الفاظ نکل رہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی کوت میں آ گیا بی بی سکینہ اپنے بابا کے جہرے رو رہی تھی یہ یزید نے اپنے سپائیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے اس کے بعد یزیدی فوج نے علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا زندان میں جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھتی تھی کہ بھائی جان یہ پرندے یہاں کی آلینے آتے ہیں سید سجاد نے فرمایا میری بہن یہ اپنے گھر آ جا رہی ہیں یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان ہم کب اپنے وطن جائیں گے یہ بات کرتے ہوئے سکینہ اپنے بابا مولا حسین کو یاد کرتے کرتے رونے لگ گئیں وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئیں بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لینے آئے ہیں سکینہ نے کہا بابا جان اب کہاں چلے گئے تھے شیمر نے میرے سارے رشتے چھین لیا ہیں شیمر نے مجھے بہت رولایا ہے مہربانی کر کے اب مجھے چھوڑ کر نہ جانا مولا حسین علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ بی بی سکینہ آجاؤ میرے پاس صبح ہوتے ہی حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں یزید سو رہا تھا جب زندان سے آواز بلند ہوئی تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا کہ یہ آواز کیسی ہے یزیدی فوجیوں نے کہا یہ لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ ان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دے دو تاکہ ان کا رونے کا شور بند ہو جائے میں سکون سے سو سکوں یزیدی فوجیوں نے سر مبارک کو زندان میں رکھ دیا جب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک زندان میں رکھ دیا گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگ گئے اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ اپنی گوت میں رکھ کر بہت زیادہ روئی سکینہ اتنا روئی اتنا روئی کہ روتے روتے دنیا سے پردہ فرما گئی شام میں امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ وہ خطبہ ہے جسے آپ نے واقعہ آشورہ کے بعد شام یزید کے دربار میں رشاد فرمایا امام سجاد علیہ السلام اور اسیران کرولہ کی موجود کی میں یزید کے حکم پر ایک خطیب نے ممبر سبن امیہ کے مداؤر امام علیہ السلام اور آپ کے اہل بیعت کی مضمت میں تقریر کی امام سجاد نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس خطیب کے جواب میں حضرت علیہ السلام کی حضرت علیہ السلام اور آل علیہ السلام کی مداؤر فضیلت پر مشتمل خطبہ بیان فرمایا اس خطبے نے شام کی اجتماعی محول پر بڑے پیمانے پر اثر کی اور یزید کے ظاہری سیاست میں تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لا پاک ہمیں اپنے نبی کی آل سے پکی اور سچی محبت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین